بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یائی مدد بی بی زینب سلام علیہ یکم شابان کو اس دنیا میں تشریف لائیں آپ کے والد کا نام امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ بی بی فاطمت الزہرہ سلام علیہ علیہ ہے جو کہ پیغمبر اسلام کی بیٹی ہے آپ کا لقب دنیا و آخرت میں سیدت النسائل عالمین ہے جناب علی اور بی بی فاطمہ کی پانچ اولادیں ہیں جن کے نام ہیں حضرت حسن علیہ السلام حضرت حسین علیہ السلام بی بی زینب سلام علیہ بی بی ام کلسون سلام علیہ اور حضرت محسین علیہ السلام بی بی زینب سلام علیہ امام حسین علیہ السلام سے دو سال چھوٹی ہیں جب آپ اس دنیا میں تشریف لائیں تو خاندان نبوت اور رسالت کی رونک میں اضافہ ہوا حضرت علی اور بی بی فاطمہ بیٹی کی آمد سے بہت خوش تھے خاندان نبوت میں یہ رسم تھی کہ بچے کا نام خاندان کا بزرگ رکھا کرتا تھا جب بی زینب اس دنیا میں تشریف لائی تو پیغمبر اکرم سفر پر تھے بی بی فاطمہ نے مولا علیہ السلام سے کہا کہ بابا سفر پر ہے اس بچی کا نام کیا رکھیں تو مولا علیہ السلام نے کہا کہ میں رسول خدا کا انتظار کروں گا کہ وہ سفر سے واپس آ کر اس بچی کا نام رکھے حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ نے رسول کے سفر سے لوٹنے کا انتظار کیا جب رسول خدا واپس آئے تو حضرت علی نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ خدا نے فاطمہ کو بیٹی عطا کی ہے اس کا نام آپ رکھیں آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے بچے میرے بچے ہیں لیکن ان کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے اور میں انتظار کروں گا کہ خدا اس بچی کا نام رکھے اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ خدا نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا کہ اس بچی کا نام زینب رکھو کیونکہ ہم نے یہ نام لوہ محفوظ میں لکھ دیا ہے آپ نے بچی کو اپنی آغوش میں لیا اور پیشانی پر بوسہ دے کر کہا کہ اس کا نام زینب رکھ دیا گیا یعنی باپ کی زینت بعض ظلمہ نے کہا کہ آپ کے نام میں مختلف اشارے ملتے ہیں یعنی آپ کے نام کی اداد زے یہ نون اور بے مختلف ناموں سے لیے گئے ہیں یعنی زے آپ کی والدہ یعنی فاطمت زہرہ اسلام اللہ سے لیا اور یہ آپ کے والد حضرت علی علی سے لیا نون آپ کے دونوں بھائیوں حسنین کی طرف سے اور بے رسول اکرم یعنی النبی سے لیا تو آپ کا نام زینب بنا آپ کا نام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ آپ کا کردار آپ کے والد حضرت علی علی کے لیے باعث سرف راضی اور فخر ہے آپ نے اپنے علم و عمل کے ذریعے اپنے والد کی زندگی کی زینت بنی اسی وجہ سے حضرت علی بی بی زینب پر فخر کیا کرتے تھے بی بی زینب نے اپنی ابتدائی زندگی کے چھے سال رسول خدا اور بی بی فاطمہ سلام اللہ کی بابرکت آغوش میں گزارے انہی چھے سالوں میں ایک دن آپ رسول خدا کے پاس آئی اور عرض کی کہ نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شدید توفان آ رہا ہے اور دنیا پر تاریخی چھا گئی ہے مجھے یہ توفان ادھر ادھر پھینک رہا ہے میں نے وہاں ایک بڑا درخت دیکھا اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس درخت سے چھپک گئی توفان نے اس درخت کو جڑ سے اکھار کر پھینک دیا پھر میں نے اس درخت کی مضبوط شاک کا سہارہ لیا پھر توفان نے اس شاک کو بھی توڑ دیا میں نے دوسری شاک کا سہارہ لیا تو دوسری شاک بھی ٹوٹ گئی پھر دو ملی ہوئی شاک کو تھاما تو وہ بھی جدا ہو گئی تو رسول خدا نے فرما کہ زینب وہ بڑا درخت تمہارے جد یعنی کہ میں ہوں جو بہت جل تم سے جدا ہو جاؤں گا اور وہ شاک جو تم نے تھامی تھی وہ تمہارے بابا ہے جو تم سے جدا ہو جائیں گے اور دوسری شاک تمہاری ماں ہے وہ بھی تم سے بچھڑ جائیں گی اور وہ جو دو ملی ہوئی شاک تھی وہ تمہارے بھائی تھے یہ سب تم سے جدا ہونے والی ہیں اور پھر رسول خدا کی شہادت ہو گئی جب بی بی زینب بچپن میں مرکد رسول خدا کی زیارت کے لئے جاتی تو حضرت علی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ رات میں زیارت کرنے جایا کریں اور کہا کہ امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام ہمیشہ زینب کے ساتھ جائیں امام حسن آگے اور امام حسین پیچھے اور بی بی زینب درمیان میں چلتی تھی تاکہ نہ محرموں کی نظر نہ پڑے پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد آپ پر جب قیامت گزری جب آپ کی والدہ بی بی فاطمہ تین جماد حسانی کو اس دنیا سے رخصت ہوئی اور مولا علی نے کہا کہ زینب ام کلسوم اور رکیہ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو وہ منظر آپ کے لئے قیامت سے کم نہیں تھا ماں کی وفات کے بعد آپ بہت غمگین رہتی تھی آپ امام حسین علیہ السلام سے بچپن سے بہت محبت کیا کرتی تھی آپ ہمیشہ اپنے بھائی کے ہمرا رہنے کی کوشش کرتی تھی تا کہ آپ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کا چہرہ دیکھتی رہے جب آپ نماز پڑتی تھی تو سب سے پہلے امام حسین کے نورانی چہرے کی زیارت کرتی تھی اس کے بعد نماز پڑتی تھی امام حسین علیہ السلام بھی اپنی بہن سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور آپ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے جب کبھی بی بی زینب امام حسین کے پاس آتی تو آپ احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ سن بلو کو پہنچی تو بہت نے بھی شادی کا پیغام بھیجا حضرت علی علیہ سلام نے جو کہ اشد بن قیس کے نفاق سے بخوبی واقف تھے اس پیغام کو ٹکراتے ہوئے فرمایا کہ اے جلاہے کے بیٹے آج کے بعد میری بیٹی کا نام تیری زبان پر آیا تو تیرا جواب تلوار کے علاوہ اور زہر دیا تھا اور لڑکا امام حسین علیہ سلام کے قتل میں شریک تھا اسی لئے امام علی 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 نے اشد بن قیس کے پیغام کو ٹھکرا دیا اور پھر حضرت عبداللہ جو کہ بی بی زینب سلام علیہ کے چچا حضرت جعفر کے بیٹے تھے انہوں نے امام علی علی کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور بی بی زینب سے شادی کی درخواست پیش کی حضرت علی 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 سلام نے ہی حضرت جعفر کے بیٹوں کو حضرت جعفر کی شہادت کے بعد پالا تھا حضرت عبداللہ کی ماں کا نام اسمہ بنت امیس تھا جو کہ بہت سابرہ علی 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 نے جناب عبداللہ کی درخواست کو قبول کیا اور یہ مقدس رشتہ وجود میں آیا حضرت علی 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 بی بی زینب جب چاہے گھر سے باہر جا سکتی ہے کیونکہ وہ امام حسین سے بہت محبت کرتی ہیں اور دن میں کئی مرتبہ آپ کی زیارت کے لئے جاتی تھی اور دوسری شرط کہ زینب امام حسین کے ساتھ اگر سفر پر جانا چاہے تو عبداللہ منع نہیں کریں گے ان دو شرطوں پر جناب زینب کا قد جناب عبداللہ سے ہوا کے چہرے کی زیارت کرنے آتی اور پھر خدا نے بی بی زینب کو اولاد سے نوازا تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی زینب کے چار بیٹے اور ایک بیٹی تھی جن میں دو بیٹے امام حسین پر قربان ہو گئے بیٹوں کے نام اون اکبر محمد اور عباس تھے اور ایک بیٹی تھی جس کا نام ام کلسون تھا بی بی زینب نے اپنے بچوں کی بے مثال پرورش کی آپ کی بیٹی کے لیے ماویہ نے مروان کے ذریعے اپنے بیٹے یزید کے لیے رشتہ مانگا جب جناب عبداللہ سے اس نے بات کی تو آپ نے کہا کہ میری بیٹی کا اختیار اس کے امام حسین کے پاس ہے جب امام حسین کو ایک پیغام ملا تو آپ نے ماویہ کے اس پیغام کو ٹھکرایا کہ خدا کے دشمنوں سے ہم رشتہ داری نہیں کریں گے اور فرمایا کہ عبداللہ کی بیٹی کو اس کے چچا کے بیٹے قاسم بن محمد بن جعفر کے عقد میں دے دیا گیا یہ واقعہ بی بی زینب اور جناب عبداللہ کے تھوس فیصلے اور سیاست کی دلیل ہے کہ آپ نے ان ظالموں کے پیغام کو ٹھکرانے کے لئے امام حسین کو اپنا وکیل بنایا بی بی زینب عظمت کے محل کی نگبان اور عصمت اور باعظمت خواتین جاتا ہے آپ کو علوم و حکمت کی بنیادیں پیغمبر اکرم سے ورثے میں ملی ہے اور حضرت علی کی طرح بلند حمد اور پائیدار ہے جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف کوچ کیا تو بی بی نے اپنے شوہر جناب عبداللہ سے کہا کہ میرے بھائی عراق کی طرف کوچ کر رہے ہیں ان سے میری محبت کا عالم آپ جانتے ہیں میں ان کی زیارت کیے بغیر نہیں رہ سکتی کیونکہ بیوی کا سفر شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے لہذا میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں کہ اگر میرا بھائی سفر پر چلا گیا اور میں یہی ہوئے زارو کتار رو رہی تھی آپ کی یہ حالہ دیکھ کر جناب عبداللہ نے کہا کہ اے بنت مرتضی میں آپ کو کس حالت میں دیکھ رہا ہوں جو آپ کی مرضی ہو وہ ہی کیجئے میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ سن کر بی بی بہت مسرور ہوئی اور امام محمد وآل محمد واجل فرج کربلا کے سفر سے بی بی زینب کی شہادت تک کے واقعات ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل حسین سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں شکریہ